اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے مدسیر اور آپ دیکھ رہے ہیں مدسیر شہزاد یوٹیوب چینل دوستو آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ویڈیو ہماری سیکنڈ نیز سٹائٹس کے حوالے سے جو کہ ہم نے چیپٹر نیمبر 10 سٹارٹ کر کے رکھا ہوا ہے اس کے حوالے سے ہونے والی ہے اور اس میں ہم 10.1 کے حوالے سے میں نے پہلے ایک ویڈیو پلوٹ کیا جس میں مکمل 10.1 صرف ایک ویڈیو میں جو کہ تقریباً دو گھنٹے کے قریب بنتی ہے اس میں آپ کو پوری 10.1 سمجھا دی گئی ہے سارے important questions جو کہ پھر میں آ سکتے ہیں جس کی expectations جو آ سکتے ہیں وہ ان کے حوالے میں بتا دیئے اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ 10.2 کے حوالے سے ہونے والی ہے اور 10.2 میں ہم بات کریں گے question number 10.2 کے 2 اور اس کا A part اور B part جو ہے ہم کرنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی تو اس کے حوالے سے یہ میں نے سارے questions جو ہم وہ سمجھا دی ہیں آپ نے نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے جائے کر ان وی� ویڈیوز کو تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ questions ہمارے پاس جو ہے وہ کیا کیا آ رہا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں 10.1 میں اور دیکھتے ہیں کہ 10.2 میں اور اس کے question number 2 دیکھتے ہیں اور کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ بہت سلو جا رہے ہیں تو آپ تینشن نلے انشاءاللہ بہت جلدی ہم سلے بس کجھے کور کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ question number 2 ہے ہمارے پاس یہ پیشلے والا پارٹ جو ہم نے سارے کر لی ہیں suppose that it is known that IQs for adult پاکستانیز are normally distributed with a mu equal 100 کے and sigma equal 10 کے if an individual with an IQ of 130 or above is classified genius what is the probability that our random selection yield are genius اس کے بارے میں اس کے پوچھ رہا ہے probabilities اس کا probability کیا ہوگی اگر ہم نے mu 100 دیا ہے اور sigma 10 دیا ہے آپ کو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی probability کے حوالے سے بتایا کہ کون سے فارمولا یوز ہوتا ہے ایک دوبارہ پھر میں اس کو recall کر دیتا ہوں تو یہاں پر اگر آپ ایک پیچھے ہیں تو یہاں پر آپ کو جو فارمولا فارمولا دکھائی دے رہا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ probability کا ہی فارمولا ہے کس کا فارمولا ہے probability کا یہ چیز ہم یوز کرتے ہیں سب سے پہلے یہ چیز یوز کرتے ہیں اس کے بعد یہ 33% جہاں پر لکھا ہے اس کی اس چیز کو آپ یہاں پر لے آتے ہیں اگر آپ کو مکمل questions دکھاؤں کس طرح حل کرتے ہیں تو آپ سوڑا سا back آ جائیں گے اور back آنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ questions solve ہو رہے ہیں یہاں پر ایس سے دیا جاتا ہے اور یہاں پر یہ چیز یہ صرف آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ یاد کرنا ہے x minus mi over sigma کو باقی چیز بہت آسان x minus mi over sigma بھی مشکل نہیں ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور یہاں پر اسی کی ریکمز جو ہیں وہ put کی جاتی ہیں تو چلتے ہیں آنگی question کی طرف اور اس کو حل کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں book کو تھوڑا سائٹ پہ کر لیتا ہوں کیونکہ ابھی اس کا اتنا کام نہیں رہا تو میں اس کو تھوڑا سائٹ پہ کرتا ہوں اور آپ کو questions بتانی کی جو کوشش کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے questions جو ہے وہ ہمیں لکھنا ضروری ہے تو questions کا سب سے پہلے ہم ل دوسری کا اے پارٹ ہم کرنا ہے اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور اس کے بعد دو کے اے پارٹ میں سب سے پہلے اس نے کون کون سی ویلیوز دی ہیں سب سے پہلے اس نے میو دیا ہوا کتنا دیا ہوا ہندرڈ دیا ہوا ٹھیک ہے آپ نے میو کی جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ کال لینا ہے میو اس نے ہندرڈ دیا ہوا اس کے بعد آپ نے کامل گانا اس کے بعد آپ نے sigma لکھنا ہے 10 جو دیا ہوا اس نے ٹھیک ہے sigma is equal to 10 اب آپ کے بعد یہ دو چیزیں آ چکی ہیں اب آپ نے questions کو حل کرنا ہے یہ questions بہت زیادہ easy ہیں آپ نے بلکل بھی ان کو مشکل نہیں لینا اتنے زیادہ آسان question ہے جتنے آپ کی سوچ ہے اور آپ کو مجھ سے بہت زیادہ آسان کر کے جو وہ سمجھانا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے probability کے جو ہے وہ formula الگانا ہوتا ہے میں یہاں تک رکھ لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ بہت simple سا question ہے چھوٹا سا question ہے بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ چیزیں دیوئی ہیں اس نے یہاں پر آتا ہی x ہے اور یہاں پر ایک symbol آتا ہے اور یہاں پر x کی value آتی یہاں پر جو میں نے لگائے ہیں تین چیزیں آتی ہیں اس bracket میں سب سے پہلے x آتا ہے یہ تو آپ نے ملسٹ لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد دوسری جگہ پر آپ کے پاس آتا ہے سائن یہ less than ہے کے greater than ہے تو یہ میں نے بہت سے ویڈیوز میں آپ کو سمجھا ہے تو اس میں جب ہمارے پاس less than ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر جو value آتی ہے سائن کے بعد وہ آتی ہے x کی value اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں x کی value اس نے کیا دی ہوئی ہے اور کیا چیز وہ پوچھنا چاہا رہا ہے کس چیز کے بارے میں اب میو اور سگما تو میں probabilities کے فارمولا میں use ہوگا اور یہ IQ of 130 جو لکھا ہے 130 اس نے x کی جگہ پر دیو ہے ٹھیک ہے اور اب اب اس classified 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 کا مطلب ہے کہ یہ کوئی چیز ہے کوئی بندے ہیں جو classified ہوئے ہیں اس کے حوالے سے آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ 130 جو ہمارے پاس x کی جگہ پر آئے گا اور x کی values میں آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے x minus mu کا تو ہم وہی use کرتے ہیں x minus mu over sigma اس کے بعد ہمارے پاس ایک symbol لگتا ہے جو کہ یہی والا symbol یہاں پر shift ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہی چیز دوبارہ اس side پر آتی ہے جب ایک چیز اس نے پوچھی ہوتی ہے جیسے اس نے صرف classified کے حوالے سے پوچھا ہے classified genius اس کے بارے میں پوچھا ہے تو ایک چیز ہمارے پوچھی ہوئی ہے اور ایک ہی x کی value دی ہوئے تو ہم ایک ہی کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد next question میں دیکھیں گے وہ تھوڑا سا اس سے different ہے تو اب آپ نے یہاں پر اس کی value یہاں پر put کرنی ہے اس کے بعد put کرنی ہے درمیان میں minus آئے گا یہ والا تو اس کے دونوں side پہلے اس کی value آئے گی minus کے بعد جو ہے وہ اس کی value آ جائے گی وہ نیچے sigma کی آئے گی تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے x کی value x کی value ہمیں جہاں پر دی ہوئی ہوتی ہے یہ ہمیشہ x کی value ہوتی ہے تو آپ نے اس کو یہی پر put کرنی ہے ٹھیک ہے 130 ہو گیا اس کے بعد میں میو کی کیا value اس نے دی ہوئی ہے 10 تو ہمیں میو کی value جو ہے وہ sorry 10 نہیں دی میو کی value مارے پاس جو ہے وہ 100 ہے تو ہم اس کی جگہ جو ہے 100 put کر دیں گے میو جو ہے وہ sigma کی value ہے یہ sigma جو ہے وہ یہ مارے پاس نیچے آ رہا ہے ہم نیچے اس کی value جہاں ہمیں put کرنے گے تو اس کا کیا answer آئے گا 10 ٹھیک ہے ہم اس کے بعد نیچے چلتے ہیں question بہت زیادہ easy ہے اب آپ نے سب سے پہلے ایک کام کرنا ہے اور یہ کرنا ہے کہ x minus mu اور sigma کو آپ نے z میں convert کر دینا ہے آپ کو تقریبا میں نے پچھلی جتنی 10.2 کی ویڈیوز میں بتایا ہے اس کو کس طرح convert کرتے ہیں آپ نے back آ جانا ہے اور back آنے کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک formula لکھا ہوا ہے یہاں پر جس سے میں پتا چلتا ہے کہ z ہے وہ کس چیز کے equal ہوتا ہے آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا اس ویڈیو میں یہ میں نے circle لگا کے رکھا ہوا ہے آپ کی لئے تو z equal ہے x minus mu اور sigma یعنی کیا ہم نے اگر last پر five نکالنا ہے اس questions کو end کرنے کیلئے آپ کو ایک ٹیپ دے رہا ہوں تو اس کے لئے ہمیں x minus mu اور sigma کو ختم کرنے کے اس کی جگہ z لگانا پڑے گا اور یہ اس کے equal ہے z لگائیں گے تب بھی اس کی یہی value رہے گی تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے x minus mu اور sigma کے جگہ capital آپ نے z لگ دینا ہے اس کے بعد یہی value bracket آپ نے نیچے لیانی ہے اس کے بعد next question جو ہے وہ اس کو آپ نے help کر دینا ہے سب سے پہلے calculator own کرتا ہوں اس کے بعد one thirty minus hundred کرتا ہوں یہ زبانی بھی کر سکتے ہیں آپ تو اس کے بعد ہمارے پاس thirty answer آتا ہے thirty by divided by ten ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایسے ہی لے کر جانا ہے ایک ایک step solve کرنا ہے اگر آپ پورا step بھی کرنا چاہیں گے تو آپ اس میں جو ہے وہ کار سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں اس کو help کرتے ہیں z ہمارے پاس ایسے ہی آگیا اس کے بعد یہ sign ہمارے پاس آگیا اور ten کو 30 کو 10 سے divide کریں گے تو آپ کے پاس سری answer آئے گا تو آپ اس کو calculator سے بھی کر سکتے ہیں simple answers آئے گا اس کے بعد ہم چلتے آگے اس میں دیکھتے ہیں کہ theorem کونسا لگنا ہے سب سے important چیز ہوتی ہے theorem جو ten point one میں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پچھلی ویڈیو میں ہی دیکھ لیں complete اس میں theorem کی ہر ایک چیز باریکی سے zero to hundred تک سمجھائی ہوئی ہیں میں نے کوئی چیز آپ کو جو ہے وہ miss نہیں ہے اس میں ساری چیز آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے theorem دیکھنا سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ a کی ویلیو ہے 3 جو لکھا ہوا ہے اس کی جگہ a کی ویلیو ہے تو a کی ویلیو مارے پاس negative ہے positive ہے اب آپ نے جس کی طرف مو کھلا ہوتا ہے وہ missa side بڑی ہوتی ہے جس کی طرف پیٹ ہوتی ہے یعنی یہ corner ہوتا ہے وہ side missa smaller than ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے تو ہمارے پاس یہ چیز بھی چھوٹی ہے اور z بڑا ہے تو ہمیں a کی جو چھوٹی ویلیو اس کے لئے theorem ڈونڈنا ہے تو آپ نے آجانا ہے page number 5 پہ جب آپ page number 5 پہ آنے کے پاس سب سے پہلا theorem آپ کو ملے گا a جو ہے وہ greater than کے حوالے سے اس کے بعد دوسرا جو theorem ملتا ہے وہ کون سا ملتا ہے a negative جب a ہمارے پاس negative ہوتا ہے یعنی کہ a کی ویلیو چھوٹی ہوتی ہے z کی ویلیو سے تو ہمیں کون سا theorem لگانا پڑتا ہے 1 minus 5 a تو یہ میں 10.1 میں details سے سمجھائی تھی چیزیں بار بجھے وہ اتنی زیادہ revise کرنی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا کیونکہ پہلے جو چیز کروا دی ہو بہت زیادہ میں نے اس کے حوالے سے کرائی یہ صرف آپ کی وجہ سے میں نے لکھا ورنہ theorem کی جگہ آپ a کی جگہ direct value بھی لکھ سکتے ہیں 1 minus 5 a کے بعد مہارے پاس 3 ہے 3 آگے مہارے پاس اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے 5 اور 3 کو اپنے حل کرنا ہے تو اگر آپ کو یہاں پر حل کرنا نہیں آتا تو آپ نے ادھر آپ کو function ہونڈ کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ کا computer ہونڈ کرنے بات mode دمیں اس کے بعد 3 لکھا ہوا یہاں پہ تو آپ نے یہاں پر 3 کا button پرس کرنا ہے تو آپ کے پاس mode کا button جو ہے وہ آ جائے گا یہ آپ کے پاس function آئیں گے تو آپ نے on کا button نہیں پرس کرنا بلکہ آپ نے ac کا button پرس کرنا ہے جہاں پر ac لکھا ہوا جہاں سے off ہوتا ہے آپ نے یہ پرس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے shift دمانا ہے اور shift دمانے کے بعد آپ نے one دبا دینا ہے ٹھیک ہے اور one دمانے کے بعد آپ کے پاس five number پہ آئے گا distribution آپ کے پاس لکھا ہوگا تو آپ نے 5 پریس کرنا ہے تو سب سے پہلا آپ کے پاس جو فنکشن آ رہا ہوتا ہے پی آپ نے 1 کو پریس کرنا ہے تو وہ آپ کے پاس ایکٹیو ہو جائے گا اور جب پی ایکٹیو ہوگا تو اس میں آپ نے یہ چیز value جو ہے وہ brackets کے اندر جو viz کے بعد ہوتی ہے viz key value ہوتی ہے آپ نے اس کو put کرنا ہوتا ہے تو آپ 3 کو put کریں گے bracket close کریں یا نہ کریں اس کیانسٹر میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا ہے تو آپ نے سب سے پہلا اس کا انسٹر لکھنے اب یہ آپ نے ون مائنس کو حل نہیں کیا فائل تھری کو ختم کر دینا ہم نے کیونکہ اس کا آنسر مائر پاس جو آ چکا ہے ایٹ سکس فائیو ٹھیک ہے اب آپ نے نیکس پیج پہ جانا ہے اور ون مائنس آنسر این ایکول ٹھیک ہے اس طرح سوچہ آنسر دے رہا ہے اگر آپ اس طرح نہیں بھی کرنا چاہتے اس طرح کرنا بھی چاہتے تو آپ کر سکتے ہیں زیرو کا مطلب ہوتا ہے جتنی ٹائمز اوپر آتا ہے وہ اس کو زیرو لگا دیں آپ سائٹ پہ تو آپ کا جو کوششن ہے وہ حل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں پھر بھی اس طرح کرنا ہوں نائن نائن ایٹ سکس فائیو تو آپ کے پاس پھر بھی یہی آنسر آنے والے اس کا آپ مطلب سامنے لکھتے ہیں یہ تھری جو لکھا ہوئے آپ کے پاس اس کا مطلب ہے تین ٹائم زیرو ہے ٹھیک ہے زیرو 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 آپ کے پاس تین ٹائم زیرو ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس جو 1 3 5 ہے پوائنٹ لگائے بغیر آپ نے لکھنا ہے 1 3 5 اور ہمیشہ پوائنٹ جو ہے پہلے زیرو کے بعد آتا ہے تو آپ نے پہلے زیرو کے بعد پوائنٹ جو ہے وہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا جو بلکل آنسر ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ ٹین ٹو میں جا کے اس کا آنسر دیکھیں آپ کا آنسر جو بلکل ٹھیک ہو گا جہاں پر آپ آئیں اور دوسرے کا دیکھیں 0.00135 آپ کے پاس جو آنسر آ گیا تو اس کا مطلب بلکل ٹھیک ہے اب چلتے ہیں دوسرے قویسٹن کی طرف اور اس کا بی پارٹ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں دوسرے قویسٹن کا اور بی پارٹ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا اس میں آپ سے کیا کہ چیزیں پوچھ رہے ہیں اس میں دو چیزیں آپ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ نے دونوں چیزیں آپ کو آپ نے کر کے دینی ہے اس کو ٹھیک ہے دا مین انسائی ڈیومیٹر آف سیمپل آف یہ آپ نے دیکھ لینا ہے مطلب کے نمبرز دے رہے کسی کے 250 مطلب کے نمبرنگ آ رہے ہیں تو اس میں آپ کا سب سے پہلے 250 کیا ہوگا آپ نے سب سے پہلے اس کی ویلیوز لکھ دینی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس اب N آ رہا ہے ٹھیک ہے N آپ کے پاس کیا ہوتا ہے 250 یہ اس نے ویلیوز دی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز میں بتا دا چلوں اس میں میو اور سگما دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس چیز کو لازمی طور پر رکھنا ہے 5.05 آپ کے پاس جو ہے میو ہوگا پہلی ویلیو جو ہوتی ہے ممیشہ میو کی ہوتی ہے آپ نے میو لکھنا ہے سب سے پہلے 5.05 اس کے بعد آپ نے کومہ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے سگما اب سگما کے پاس آپ کی کیا ویلیو ہوگی 0.05 آپ کو میں اپتاتا ہوں یہ لکھے ہوئی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس میو ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سگما ہے ٹھیک ہے میو 5.05 اور سگما 0.05 ہے آپ نے اس چیز کو لازمی طور پر غور سے دیکھنا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس آگی ایکویجن اب آپ کو آپ سے پوچھ کیا رہا ہے اس میں ٹھیک ہے آپ سے پوچھ رہے کہ otherwise the washers are considered اس کے بعد determine the percentage of washers produced by the machine assuming the diameters are normally distributed آپ سے وہ پوچھ رہے کہ آپ نے washers کو produce کرنا assuming the diameters are normally distributed determine کرنا percentage اس کے حالے سے washers کے حالے سے کہ assuming the diameters are normally distributed آپ اس میں کتنے جو وہ distributed ہوں گے تو اس کے حالے سے ہم کرتے ہیں question تو سب سے پہلے آپ نے ایک چیز values نے ایک آپ نے غور کی اوقع کے دو values اور بھی اس نے میں دی ہوئی ہیں question میں یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی 4.95 and mm2 5.10 mm آپ نے یہ چیز لکھی ہوئی نظر آ رہے گی 4.95 5.10 یہ دو چیز آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے بعد آپ نے جانا ہے اس جگہ پر یہ دونوں values جو ہیں وہ آپ x کے لئے use کریں گے آپ نے اس چیز کو لازمی طور پر اپنے ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ پہلے ایکوئین بنانا چاہیں تو پہلے بھی بنا سکتے ہیں جیسے میں پہلے بھی آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں پہلے آپ نے بنانا ہے x اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں اپنی cover کرایا تھا کہ آپ نے کون سا sign جو ہے وہ use کرنا ہے تو آپ نے اس کے مطابق یہ چیزیں جو ہمیں کرنی ہیں اس کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد مرپس p ہے اور اس کے بعد مرپس جہاں پر x کی ویلیو ہوتی ہے تو اس کو a کی ویلیو کو جہاں پر میں دیکھ لکھتا ہوں اس کی ویلیو کیا ہے 5.10 5.10 ٹھیک ہے اس کی ویلیوز کو دیکھ لینا ہے تو اس کو رکھ کے آپ نے equal پر کر دینا اگر آپ یہ لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں ویسے میں نے آپ کو بتانے کے لیے لکھا ہے کہ اس کو کس چیز کس طرح جو ہوتی یوز کیا جاتا ہے تو ان دونوں کو ہم نے ملا کر آپس میں دونوں کو آپ نے اس کو حل کرنا ہے اور دونوں کو حل کرنے کے بعد آپ نے ان کا answer جو ہوتی لے کے آنا ہے کہ اس کا answer جو ہوتی کیا آتا ہے اس کی پرسنٹیج جو ہوتی بنتی ہے ٹھیک ہے آپ نے اب اس کو کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو آ جائے گا سب سے پہلے ہمیں پہلے question کو لے کے چلتے ہیں پہلا ہمارے پاس ہے x 4.95 ہمارے پاس ٹھیک لکھا ہے بلکل اس کے بعد ہم equal کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر جو چیز لکھتے ہوتے ہیں x minus mu over sigma اس کو ہم ویسے لکھیں گے یہ والا sign یہاں پر لیں گے اس کے بعد x کی values لیں گے 4.95 4.95 minus mu کی value کیا ہمارے پاس یہاں پر 5.05 ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس sigma کی value کیا آ رہی ہے 0.05 ٹھیک ہے ابھی اس چیز کو حل کر رہے ہیں یہاں سے لیکن یہاں تک چیز سے آگے نہیں کر رہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نی x minus mu کی جگہ آپ نی x minus 4.95 minus 5.05 تو آپ کے پاس answer آئے گا minus 0.1 آپ نے sign لگا دیا minus آپ نے لکھنا 0.1 0.05 آپ کے پاس آ چک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو حل کر نے z ویسے آگیا sign بھی ویسے آگیا اس کے بعد آپ نے اس کو minus 1 minus 1 sorry minus 0.1 divided by 0.05 5 ٹھیک ہے اب آپ کے پاس answer آ چک ہے minus 2 ٹھیک ہے یہ آپ کے 2 میں لکھ دیتا ہوں بھی تا کہ اس پیج پر اس question کو complete کر لیا جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں 2 کی value لکھی minus 2 ٹھیک ہے اب آپ function آپ جیسے میں نے بھی یہاں کو طریقہ پتا ہے اس to na پون رکھ اور 5 اور 1 پریس کریں اس کے بعد minus 2 پریس کر کے آپ equal دبانے اور آپ کے پاس 0.0 0.0 0.0 0.0 2275 آپ کے پاس آنسر آج ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر equal لگانے اس کانسر لکھتے ہیں 22 75 یہ دیکھتے کہ آپ نے کیسے حل کر ہے یہاں پر آپ نے دیکھ لینا ہے اس کیون میں بتا دیا تھا آپ کو بار بار ریوائز کرنا جو بہت لمبی ہو جاتی ہیں اس کے لئے میں چلتا ہوں آگے اس کو میں آگے پوٹ کر لیتا ہوں یہ پر لکھ دیتا ہے continue continue ڈھیک ہوا ڈھیک 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 5.05 یہی میو سوری یہ نہیں 5.05 5.10 تھا اس کے بعد سگم اس نے کیا دیا 0.05 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آ چکی ہیں اب آپ نے اس کو زیڈ بنا دینا ہے اس کو پوزیٹیو پوزیٹیو کا دینا ہے زیڈ کیونکہ اس میں گریٹر دینا اس کے بعد آپ اپنے اس کو مائنس کرنا ہے 5.10 اور 5.05 کو جو آپ نے آپ اس میں کہا دینا ہے 5.10 مائنس 5.05 5.10 مائنس 5.05 ٹھیک ہے 0.05 آپ کے پاس آنسر آ گیا 0.05 آپ کے پاس آنسر آ گیا اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے زیڈ اور یہ اس کو ایسے کرنا ہے اس کے بعد 0.05 کو آپ نے حل کر دینا ہے 0.05 0.05 یا ایک پاس دونوں سیم آ چکی ہیں اور اس کا آنسر ہمارے پاس آ رہا ہے 1 اور اس کا 1 آ رہا ہے تو آپ نیچے کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ حل کرنا ہے اس کا پہلے کوئیسن میں جو ہم نے تھیورم لگا تھا 2a میں یہ وہی تھیورم لگے گا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ویلیو ہے یہ ایک کی ویلیو وہاں پر ہمارے پاس 1 لکھا ہوا ہے اور یہاں پر 3 لکھا ہوا ہے صرف فارق کتنا ہے باقی وہی ہے یہاں پر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویلیو مارے پاس سمولر ہے اور یہ زیٹ گریٹر ہے تو اس میں بھی مارے پاس یہ ہے تو تھیورم کون سے لگے گا 1-5a کا ٹھیک ہے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے یہ پیج مر فائی پر بک میں آپ کو مل جائیں گے 1-5 اور ایک جگہ ایک کی ویلیو یہ والا جو ایک ہے اس کو میں نے یہاں پر لکھا کیونکہ یہ جگہ جو ہوتی ہے وہ ایک ہی ویلیو کی ہوتی ہے اس کے بعد فائی نکال لیتے ہیں سوری شیفٹ 511 لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس کا کیا آنسر آتا ہے مر پاس جی آگیا 1-0.84134 اس کے بعد اس کے آنسر کو 1-1 آنسر کر کے اس کو اکول کر دیتے ہیں 0.15866 مر پاس جب آنسر آ چکے ہیں اس کے بعد ہم نے کہا کرنے ہیں نو ان دونوں کا ہم پلس کرتے ہیں پلس کرنے کے بعد اس کا آنسر آئے گا ہم نے یہ جو ایکویجن بنائی تھی اس کو آپ نے لسٹ پر لے کے آنے ٹھیک ہے اب آپ نے لکھنے نو آپ نے نو لکھنے کے پاس وہی آپ نے جو ایکویجن بنائی تھی اس کو آپ نے یہاں پر پوٹ کرنے ہمارے پاس کیا تھی ایکس ہے ایکس ہمارے پاس مولر ہے 4.95 اور اس کو پلس کر دینے یہ آپ کے پاس اوپر ایک پیجن لکھی ہو یہ اس میں ٹھیک ہے آپ نے پلس کرنے کے بعد اس کو ایکل کر دینا ہے اور اس کے آپ نے جا وہ آگے جو اس کے آپ نے آنسرز لکھ دینا ہے کہ آپ کے پاس اس کے کون کون سے آنسرز آئے تھے تو سب سے پہلے آپ نے کہہ کرنا ہے اس کا آنسر ہمارے پاس 4.95 کو کیا ہے تھا یہاں پر ہم نیچے دیکھ سکتے ہیں 0.0 0.0 2275 میرے خیال میں یہی آنسر تھا تو یہی آنسر تھا 2275 یہی آنسر ہے اس کے بعد میں پلس کر دیتے ہیں پہلے اس کان سے لکھا اب اس کان سے لکھتے ہیں کیا تھا 0.15 15 اس کے بعد میں روپس کیا ہے 866 اس کے بعد یہاں پر ہم لگاتے ہیں ایکل اس کے بعد ان دونوں کو پلس کرتے ہیں 0.0 2275 ٹھیک ہے پلس آگے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس آ چکا ہے اس کا آنسر 0.18135 یہ ہمارے پاس آنسر آ چکا ہے اور جب یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا ہے تو اس کے بعد رکیٹ پرسنٹیج کے ساتھ ہم اس کو کریں گے یہ نیچے آپ اگر آپ لکھنا چاہیے رکیٹ پرسنٹیج تو آپ لکھ سکتے ہیں جو کہ ہمیں اس نے question میں پوچھے دی اس کو equal کریں اور اس کو جہاں پر یہ چیز ہمارے پاس آ چکی ہے اس کے بعد آگے کر سکتے ہیں اس کو جہاں پر لکھیں 1.18137 اس کو multiply کر دیں 100 کے ساتھ ٹھیک ہے اور جب اس کو 100 کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے اور ملٹی پلائے 100 کرنے کے بعد آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ آپ کو میں یہاں پر کٹ کے دکھاتا ہوں 0.18135 ملٹی پلائے 100 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس جب آنسر آ چکے ہیں اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ بھی ساتھ لکھیں گے تو یہ آئے گا اس کا آنسر تو آپ کے پاس اگر نہیں بھی آ رہا تو آپ نے 135 یہ جو آپ کے پاس آنسر آ رہا ہے 0.18141 مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا آنسر جو ہے شاہد غلط آیا ہے تو ایک دفعہ دوبارہ کرتے ہیں ایسا لگ رہا ہے مجھے 0.0 2275 plus 0.15 اے ڈیبھل سکس میرے پاس ہے ڈیبھل سکس میرے پاس ہے ڈیبھل سکس میرے پاس ہے ڈیبھل سکس میرے پاس آنسر ہے جو کہ صحیح نہیں آرہا مار پاس آنسر 0.0 15 اے ڈیبھل سکس میں دوبارہ دفع کرتا ہوں 0.0 2275 plus sorry میں نے ریکم کر دی 0.02 یا پر میں دوبارہ کرتا ہوں آپ کو سامنے 0.02 0.0 2275 ڈیبھل سکس پس پس لکھتے 0.158 ڈیبھل سکس اب ہکلت تو ہاں جی ہم دونوں کو میں نے plus two add کیا تھا وہ مار پاس آنسر جو وہ گلتا ہے تھا تو ہمیں اس کو دوبارہ کر دیتا ہوں 0.18 141 کوئی بات نہیں گلتی ہو جاتی ہے جو گلتی ہے وہ ہم نے صدا لی ہے جہاں پر اس کی جگہ یہ value نہیں آئیں گی ٹھیک ہے 1841 اور پیچھے 0-0 0.1841 18141 ڈیبھل سک پھر گلتی ہوگی ہے چلیں کوئی بات نہیں آگیا ہمارے پاس پسنٹیج میں ملٹیپلائی کر دیتے ہیں آنسر ملٹیپلائی ہنڈرڈ تو ہی یہ ہمارے پاس 18 آج ہے یہاں پر میں لکھتا ہوں تو ادھری لکھتا ہوں میں 141 تو آپ نے پسنٹیج لگا دینی ہے ٹھیک ہے اور اب جب پسنٹیج لگائیں گے تو آپ پتہ چلے گا کہ میرا حاصل جب وہ بلکل ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی جب شیٹ پر دیکھیں گے تو آپ کے پاس سر ون فور ہے ون نہیں ہے تو آپ جی نا بھی لکھیں یا لکھیں بھی تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا اگر آپ نے ایک question کا آنسر آپ کی پاس جب ٹھیک آ رہا ہے تو اب کلپوریٹر سے گلتی نہ گھیجے گا اس کو آنسر کو بالکل ٹھیک رکھی گا اور باقی رہی بات ویڈیوز کی تو ویڈیوز آتی رہیں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب دیکھتے رہیں تو چنل کو سبسکرائب کرلیں پھر ملتے ہیں کسی نئی اچھی سی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ